حضرت مصب بن ابن عمیر رجی اللہ تعالیٰ عنہوں کے والد بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے ان کے والد ان کے لیے دولت بہت چھوڑ گئے تھے حضرت مصب کی والدہ نے ان کی پرورش بڑی لارڈ پیار سے کی تھی سمیہ حضرت مصب کے کپڑے شام سے بن کر آتے تھے اسو درہم کے کپڑے ان کے چاچا کو پتا چلا کی حضرت مصب نے اسلام قبول کر لیا ہے حضرت مصب کے چاچا کہنے لگے کی آئے مصب جب تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑا ہے تو باپ کی دولت بھی چھوڑ دو چاچا کو لگا تھا کہ حضرت مصب اسلام چھوڑ دے گے لیکن حضرت مصب نے دولت چھوڑ دی چاچا نے آخری دفعہ کہا کہ آئے مصب یہ جو تم نے لباس پہنا ہے وہ بھی تمہارے باپ کی دولت کا ہے حضرت مصب نے وہ لباس اتار دیا اسلام کی راہ پر نکل پڑے اوہد کی جنگ میں حضرت مصب کو شہادت نصیب ہوئی آپ کے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا تھا آپ کا ہاتھ کٹ گیا اپنے دوسرے ہاتھ سے جھنڈا تھاما آپ کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا پھر آپ نے شہادت نصیب کی اور جب حضرت مصب شہید ہوئے ہے آپ کے جسم پر صرف ایک چادر تھی وہی مصب ہے جن کے دو سو درہم کے کپڑے ایک کشام سے بن کر آتے تھے اسی ہی کچھ شہادتیں ہیں جنہیں چنن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے